بسم اللہ الرحمن الرحیٰ السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی گھر میں کیسے مثالیں تیار کرتے ہیں کیونکہ باہر والے مثالیں نہیں تو اس میں مکسنگ ہوتی ہیں جو گھر میں بندہ تیار کرے اس میں طاقت ہی ہوتی ہے غزائیت بھی ہوتی ہے اس میں مکسنگ نہیں ہوتی چلو آج میں آپ کو بتاتی ہوں ہم مثالیں کیسے تیار کرتے ہیں چلو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہم نے سکر دھنگیاں لیا آدھے کلو اور اس کو صاف کر کے دھوب میں خوشک کر دیا گھر والے مثالوں جو تیار کریں اس کا ذیکہ بھی ہوتی ہے میں تو گھر میں ہی تیار کرتی ہوں تب تو میں نے کہا کہ آپ کوئی سکھا دوں اب اسے ہم پیس لیں گے سکھا دھنیا پیس چکا ہے اب ہمارا سکھا دھنیا پیس چکا ہے اب ہمارا خوشک دھنیا پیس چکا ہے اب اس کو ہم پٹوری میں ڈال دوں گے پہلے میں نے سالن کے لیے پیس لیا تھا باریک پیس لیا سکھا دھنیا اب اس کو میں پکوڑوں کے لیے پیس ہوں گی اس کو کم پیس ہوں گی اس کو میں نے زیادہ پیس ہے اس کو تھوڑا کم پیس ہوں گی یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا چھوڑ دی اور تھوڑا پیس لیا ہے یہ میں نے کشک دھنیا تیار کر لیا اس کو باریک پیس لیا ہے یہ سالن کے لیے یہ سالن میں استعمال کریں گے بہت مزک ہیں اور اس میں سالن کے کلر بھی اچھا آتا ہے اور زیکہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ میں نے پکوڑوں کے لیے کر لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا پیس ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا بہت مزک مسالہ بنتا ہے اور خشبو بھی بہت پیاری آتی ہے بسم اللہ الرمانے رہیں اب ہم مرچ پیس لیں گے ہماری لال مرچ پیس چکی ہے پہلے ہم نے باریک مرچ تیار کی ہے اب ہم دھڑا مرچ تیار کر لیں گے یہ ہم باریک پیس لیں لال مرچ اس کو ہم سالن میں استعمال کریں گے اور یہ میں نے دھڑا مرچ بنائی ہے جو پکوڑوں میں استعمال ہوتی ہے کڑی میں استعمال ہوتی ہے کڑی میں استعمال ہوتی ہے